بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے سکن پر مختلف قسم کے دانے نکلتے ہیں اور یہ دانے جو ہوتے ہیں یہ ساخت میں یہ سائز میں اور شیپ میں مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں اور نمبر میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے کسی کو ایک سنگل دانہ کسی کو مختلف دانے اور کسی کو پوری باڈی پہ زیادہ سے زیادہ دانے نکلتے ہیں سو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جائے صد باب کیسے کیا جائے آج میں آپ کو اس مارے میں بتا رہا ہوں جو سب سے بنیادی چیز ہے خواتین و حضرات وہ ہے آپ کے سکن کی پرسنل ہائیجین اگر آپ صفائی کا خیال لگتے ہیں اگر آپ روزانہ نہاتے ہیں اور اگر آپ روزانہ پانچ وقت کا وضو کرتے ہیں اور اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اپنی سکن کی صفائی جو غیر ضروری بال ہیں وہ بروقت ہٹاتے ہیں اور ہر دفعہ واشرون جانے کے بعد آپ خود کو اچھے طریقے سے دھوتے ہیں اور پھر سابن کا استعمال کر کے اپنے ہاتھوں کو صفائی کرتے ہیں سو آپ کو یقیناً یہ دانے وغیرہ نکلنے کا عمل جو ہے یہ کم سے کم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو یہ دانے نکلتے ہیں تو کیوں نکلتے ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ پائی جاتے ہیں جو اوبیسٹی یعنی مٹاپے کا شکار ہوں جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو ان لوگوں میں سکن کی یہ پرابلمز ہوتی ہیں خصوصاً دانے نکلنا یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو مٹاپے کا شکار ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور وہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگئے کہ مٹاپے کا شکار لوگ جو ہے ان کی سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی سکن جو ہوتی ہے خصوصاً پیٹ کی سکن اور ان کے جو پستان ہوتے ہیں یا ان کی بغلے ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ اکثر اوقات بند رہتی ہے اور اس میں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے یہ گھیلے رہتے ہیں سو اس وجہ سے ان کے بغلوں میں اور ان کے پستانوں کے نیچے اور جو پیٹ کے بل ہیں وہاں پر زیادہ ٹائم جو ہے تو وہ پسینہ رہتا ہے وہ خوشک نہیں رہتے اور اس میں فنگل انفیکشن ہونے کے جو اثرات ہیں یا وہ جو خطرات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ان میں جو ہے تو فنگل انفیکشن کے بعد بیکٹیریل انفیکشن سکن کا ہو جانا اور دانے نمودار ہو جانا یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے سو جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں خصوصاً خواتین ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر وہ صفائی کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے مٹاپے کی وجہ سے اور بہت سے ایسے فیکٹرز کی وجہ سے ان کے دانے وغیرہ زیادہ نکلتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں خواتین ان لوگوں پہ جو شوگر کا شکار ہیں شوگر کے مریضوں میں بدن کے مختلف حصوں میں دانے نکلنے کا جو عمل ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں ان کی ایمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور جو سکن کا نارمل بیکٹیریل فلورا ہے وہ بھی اگر سکن کہیں سے کٹ جائے یا کہیں سے اس کو زخم لگ جائے وہ بھی سکن کے اندر جا کے اور ان کو شدید قسم پر انفیکشن دیتا ہے اور ان میں دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت یا اسی طرح روٹین کے کپڑے پہنتے وقت اس طرح ان کے جو بال جو اپنے فالیکل سے نکلتے ہیں سو اسی فالیکل میں یہ جراسیم جا کے اس کو انفیکٹ کرتے ہیں اور ان کو فالیکولائٹس ہو جاتا ہے جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پس والے دانے نکل جاتے ہیں سو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو شوگر کے مریضوں میں پائی جاتی ہے اب جو چھوٹے دانے ہوتے ہیں اسے فیورنکلز کہا جاتا ہے جو شوگر کے مریضوں میں فیورنکلوسز کا وہ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں پھر جو بڑے دانے ہوتے ہیں جن کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور ان سے اکثر اوقات پی پغیر آ رہی ہوتی ہے سو ان دانوں کو کاربنکلز کہا جاتا ہے اور یہ کاربنکلز جو ہوتی ہیں یہ عام لوگوں میں زیادہ تر نہیں ہوتی یہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو لوگ ایمیونو کمپرومائزڈ ہوں جن کی ایمیونٹی ویک ہو شوگر کی وجہ سے یا وہ کسی وجہ سے سٹیروائٹس کا استعمال کر رہے ہیں ان کو کشنگ سنڈروم ہے یا وہ موٹاپے کا شکار ہے یا ان میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ لمبے عرصے سے دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کا وزن زیادہ ہے اور ان کی ایمیونٹی ویک ہے تو ایسے لوگوں میں یہ دانے نکلنے کا عمل جو ہے اور خاص کر جو کاربنکلز ہیں اس کا احتمال جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے سو سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ صفائی کے خیال رکھنا آپ اگر شوگر ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے لیکن اگر کسی کو بار بار دانے نکل رہے ہوں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لے کیونکہ اگر آپ کو بار بار دانے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمیونٹی جو ہے وہ ویک ہے اب کس وجہ سے آپ کی ایمیونٹی ویک ہے آیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کو کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ایمیون سیلز ہیں وہ کمزور ہیں سو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکتا ہے لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کو بار ہا اور بار بار دانے نکلتے ہوں وہ ضرور اپنے سکن سپیشلسٹ یا اپنے میڈیکل سپیشلسٹ سے رابطہ کریں تاکہ ان کی تشقیص ہو سکے جن لوگوں کو بار بار دانے نکلتے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دانے نکلتے ہیں اور وہ کوئی پٹی اس کے گرد لپیٹ کے اور اس کو بلکل بند کر دیتے ہیں اور دو دو تین تین دن بعد اس کو کھولتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں صحت کے جو ادارے ہیں ان کی طرف اور ان کو جو میڈیکل معلومات ہیں وہ نہیں ہیں ان کا علم کم ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں اکثر اوقات پھر اگر ان کو دانے نکلتا ہے سو وہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے اور اس میں جو ہے تو عجیب قسم کا ایک ورم آ جائے گا اور یہ جو ہے تو کینسر میں تبدیل ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جب آپ کو اس طرح کے سکن کے دانے نکلتے ہیں سو نہانا اور اس جگہ کو بار بار ساف پانی سابن سے دھونا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ ان دانوں پہ انٹی سیپٹک جو لوشنز ہیں اور جو جراسیم کش عدویات ہیں اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو انٹی بیوٹک کریمز وغیرہ انٹی فنگل کریمز وغیرہ اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ دانے ایسے ہوں کہ اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ ٹاپیکل یوز آف انٹی بیوٹکس کی وجہ سے یا جو ڈس انفیکٹنس ہے اس کی وجہ سے اگر اس کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو سکتے سو وہ آپ کو اورل میڈیکیشنز یعنی انٹی بیوٹکس وغیرہ تجویز کر سکتا ہے سو یہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے جب ہی آپ کو اس طرح کے دانوں وغیرہ کی پرابلم ہو آپ اس کو نظر انداز ہرگز مت کیجئے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے خصوصاً وہ بچے جن کو بار بار دانے نکلتے ہوں جو باہر جا کے جوہڑوں وغیرہ اور آج کل گرمی کا سیزن چلا ہوا ہے اور ندی نالوں میں نہاتے ہیں اور پھر آتے ہیں ان کے سکن پہ فیس پہ اور ہر جگہ پہ مختلف قسم کے دانے ہوتے ہیں سو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرائیں اور ان کی صفائی کا بہت زیادہ خیال لکھیں تاکہ یہ ان کے لئے پھر مستقل پرابلم کریئٹ نہ کریں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ